اسلام علیکم کلاس آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں شوڈنگر ویوی کوشن کو ون ڈائمیشنل باکس کے اندر اب ہمارے پاس کچھ کوشنز ہیں جو اسے ریلیڈڈ ہیں جیسے آپ کے پاس یہ ایک ایک اگزامپل ہے اگزامپل 2.33 آپ کے بک پہ جس پہ ایک کوشن ہے کہ آپ کے پاس ایک پارٹیکل ہے جو کہ ون ڈائمیشنل باکس کے اندر ایکسس کر رہا ہے جس کی لیندھ ہے ایل یعنی اس کی ڈائمیشن جو ہیں وہ کیا ہیں ایکس گریٹر دن آئیکوز تو زیرو لہزانر ایکوز تو ایل آپ کے پاس ون ڈائمیشنل باکس کی لیندھ اس طرح ہیں اب آپ کے پاس وی فونکشن گیون ہے سائی آف ایکس کاما ٹی ایکوز تو سائن پائی ایکس بائی ایل انٹو ای کی پاور مائنس آئیوٹا اومیگا ٹی یہ گیون ہے آپ نے کیا کرنا ہے پروبیبلیٹی کو کلکولیٹ کرنا ہے کہ پارٹیکل اس ریجن کے اندر پایا جائے گا جو آپ جانتے ہیں کہ پرویبلیٹی فائن کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں لیے فارمولی چیہ کیا ہوگا دوسرے لینے لے ایک quiénت환ور منتر کے اندر آپ کو جامعہ ان مائے لینے اور ایک نومیریٹی کے اندر پارٹیکل کے جو باکس کی جہتا وہ exist کر رہا ہے اس کی آئیں گی یعنی 0 سے L تو یہاں پہ نیچے میں dimension لکھتی ہوں 0 سے L اور اوپر لکھتی ہوں جو آپ کے پاس question میں given ہے L by 4 سے 3 L by 4 اور اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے psi of x یعنی جو function ہے اس کو اسی سے multiply کرنا ہوتا ہے یعنی کہ psi کا steric لینا ہے اس کو multiply کرنا ہے کہ اس سے psi of x into dx dimension x اب آپ نے یہ کیسے کرنا ہے اب آپ کو ایک چیز بتا ہے کہ wave function آپ کے پاس جو question میں given ہے اس کے اندر sine آ رہا ہے اور ساتھ میں e کی بار minus iota یعنی complex quantity آ رہی ہے تو کیسے solve ہوگا میں integration put کرتی ہوں L by 4 3 L by 4 steric جب آئے گا تو sign کا تو steric exist نہیں کرتا یعنی sign تو as it is آ جائے گا real number ہے sin 5 by x L تو steric اس کا آئے گا آئیوٹا والی term کا تو وہ sign change کر دے گا وہ بنا دے گا minus iota کو plus iota omega t پھر sign کے ساتھ جب multiply ہوگا تو same sign by x over L اور e کی power آئیوٹا omega t یہاں پہ complex quantity تو iota کے sign change ہوگا تھا یہاں پہ نہیں ہے یعنی simple sign of x تو یہاں پہ minus iota omega t ساتھ میں آ جائے گا dx same نیچے بھی یہی ہوگا بس dimension جو ہے وہ change ہوں گی 0 سے L یہاں پہ ہے sin pi x over L e کی power iota omega t same sin pi x over L e کی power minus iota omega t 2 dx اب آپ کو ایک چیز پتا ہے کہ e کی power iota plus میں minus میں e کی power 0 بنا دے گا base same power add اور یہ بن جائے گا 1 تو میں یہاں پہ direct cancel کر دیتا ہوں آپ کو پتا ہے یہ cancel نہیں ہوئے بلکہ کیا ہوئے اصل میں کہ e کی power plus iota omega t اور minus دونوں add up ہوئے base same power add e کی power 0 answer دیتا ہے 1 تو یہاں پہ 1 آ جائے گا میں نے direct اس کو آپس میں solve کر کے اس کا answer بنا دیا 1 اس کا بھی اور یہ نیچے ہے اس کا بھی میں نے بنا دیا 1 آپ کے پاس جسٹ کیا بچے گا l by 4 3 l by 4 اور sign square بن جائے گا sign square pi x over l dx اوپر بھی اور نیچے بھی sign square pi x over l dx بس integral کی limit change 0 سے l اور اوپر ہے l by 4 سے 3 l by 4 یہ چیز آگئی آپ کے پاس اب آپ کو ایک چیز بتا ہے اس کی integration کیسے کرتے ہیں sign square theta کی integration direct solve نہیں ہو سکتی تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے formula لگانا پڑتا ہے یہاں پہ ہم کون سے formula use کریں گے sign square theta آپ کو بتا ہے since sign square theta equal ہوتا ہے 1 plus sorry 1 minus cos 2 theta over 2 تو یہ integration کا formula یہی جو sign square کی identity یا اس کا formula ہم یہاں بھی use کریں گے تو آپ کے پاس بنے گا l by 4 3 l by 4 sign square pi x over l کو لس لیں گے 1 minus cos 2 pi x over l whole divided by 2 into dx سیم نیچے بھی کیا ہوگا یہی چیز 0 سے l 1 minus cos 2 pi x over l whole divided by 2 into dx اب 2 divide میں دونوں کے cancel ہو جائے گا جیس آپ کے پاس integration اب یہاں پہ integration بھی same طریقے سے solve ہونی ہے just limits کا main چیز ہے limits دونوں کی change ہے integration اوپر والے function کی بھی نیچے والے function کی بھی ایک جیس ہونی ہے just limits آپ نے change لگانی ہے تو یہاں پہ میں values put کر ہوں integration کی l by 4 سے 3 l by 4 1 کی integration x اور cast کی integration ہوتی ہے sine sine 2 pi x over l اور آپ پتا ہے کہ integration کے اندر جو base ہوتی ہے یعنی cast کا angle جو ہوگا وہ same divide میں آئے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس angles pi by l اور پھر میں integration کر دیا تو آپ کو integration لگانی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ limits put کر n l by 4 سے 3 l by 4 تو اوپر بھی integration یہ ہوگی نیچے بھی یہ ہوگی جیس limit کا difference آئے گا آپ نے solve کرنا ہے اس کا answer آئے گا 2 plus pi divided by 2 پر سمپل calculation ہے میرے پاس وی ایس solve میں نے کر رکھی ہے تو آپ نے solve کرنا ہے پھر میرے result میچ کر لینا next آپ کے پاس question ہے same اسی طرح کیونکہ آپ نے theoretical question کیا ہے اس کے اندر آپ کے پاس one dimensional box تھا اس related سارے question ہے آپ کے پاس question یوں potential well ہے اس کے اندر exist کر رہے اور آپ نے کیا کر نا ہے آپ normalization constant define and function time t equal to zero پہ given time t way function b calculate to way function a over s root of l sin pi by x l same here sin pi l 3 pi 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 طرح اس کے ساتھ جو آپ کے پاس values آ رہی ہیں ان میں difference آ رہ ہے آپ نے پہلے تو اس کو generalized form میں convert کرنا ہے generalize form convert کرنے کے لیے آپ can دیکھیں اوپر کیسے بن سکتا آپ کے پاس x 0 is equal to آپ یوں لکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں root of 2 by l divide میں موجود ہے root of 2 multiply میں موجود نہیں تو آپ کیا کریں root of 2 multiply بھی کرتے اور divide بھی کرتے تو multiply والا ہو اس form میں چل جائے گا سے باہر لکھ لیتی میں اور پیچھے بچائے گا آپ کے پاس root of 2 by l اور a b آپ کیا کریں ادھر ہی by لکھ لیں ساتھ میں آگے دیکھیں اس کو بھی ہم نے اس form میں convert کرنا ہے تو ادھر کیا چیز موجود نہیں ہے ادھر root of 2 ادھر بھی موجود کیا کریں اندر ہی میں ایسے کرتی ہوں 2 سے divide اور ساتھ میں l موجود ہے sine 3 pi x over l اور اسے ہم آگے بھی اس طرح کریں 1 over اس کے root of 2 سے multiply b divide b میں اس کے root ساتھ میں 5 اور l sine 5 pi x over l یہ چیز آ جائے گی یہ l تو اب آپ کیا کریں یہ a over root of 2 as it is دیکھیں sine n of x equal تھا اس کے n اگر 1 ہو تو آپ کے پاس یہ چیز بن جاتی ہے تو میں یہاں پر ایک دفعہ لکھ دیکھتی ہوں یہ آپ کے پاس بن رہا ہے sine 1 of x آگے دیکھیں آگے یہ فارم اگر لکھنی ہے دیکھیں اس کے root of 2 by l تو اس کے root of 2 by l یہ والے as it is to by r by 3 divided by 10 میں پھر ڈیریکٹ لکھ لیتی اس کے root of 3 divided by 10 اور باقی پھر میں نے آپ بھی بتایا کیا بجائے گا root of 2 by l اور یہ پہ ایک اور چیز دیکھیں sine کے اندر اگر n کی جگہ 3 ہو تو وہ ہی فارم بن جائے گی sine 3 put کرنے سے sine 3 pi x over l change جاتا باقی dh it is رہتی تو یہ آپ کے پاس اس کو لکھ سکتے ہیں sine 5 x تو آپ نے کیا کیا sine x 0 کو generalize function کی form میں لکھ لیا sine 1 کی form 3 کے form 5 کے form اب اس کو solve کرنا آسان ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے normalization constant فائنٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے que sine x 0 کو multiply کرنا ہوتا sine x wave function complex conjugate کو multiply کریں اس کا answer 1 آئے تو آپ کے پاس normalization condition ہوتی ہے اسے کو use کرنا ہے اب آپ نکیہ کرنا ہوگا اس پورے wave function کا steric لینے مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہے یہ والے number real number ہے ان کا steric تو آئے نہیں تو wave function کا steric آئے گا یہاں پر سائے 1 steric آف x پلاس اس طرح root of 3 by 10 سائے 3 steric آف x پلاس 1 by 10 5 steric آف x یہ چیز اس کو آپ نئے integration کے اندر ہی اندر multiply کرنا ہے کس کے ساتھ یہ limit ہے minus infinity سے plus infinity اس کو آپ multiply کرنا ہے اس پورے wave function کے ساتھ تو اب اس کو لکھ لیتی ہوں a over 2 سائے 1 آف x plus 3 by 10 سائے 3 آف x plus 1 by 10 سائے 5 آف x whole dx is equal to 1 تو یہ چیز آپ نے لکھ لی اب آپ کو پتہ یہ کیسے multiplication ہوتی ہے آپ کو ایک چیز پتہ ہے یہ ساری چیزیں جو wave function ہوتا ہے one dimensional box کے اندر normalize ہوتا ہے اور arthonormal بھی ہوتا ہے تو arthonormal کا مطلب ہے کہ wave function آپ کا اپنے ساتھ product answer exist کرے گا لیکن different کے ساتھ exist نہیں کرے گا یعنی scie one کا میں scie 3 کے ساتھ دوں تو اس 0 آئے گا arthon normality کی دے دے گا 2 اور آپ کے پاس پیچھے کیا بچے کا scie 1 یہ steric into scie 1 of x کو میں ایک دفعہ دیتی ہوں scie 1 of x کا mod کا square plus same اسی طرح square root of 3 by 10 3 by 10 multiply ہو کے یہ دے دے گا square root 5 ہو جائے اور پیچھے اسی طرح scie 3 of x کا mod کا square plus 1 by 10 scie 5 of x کے mod کا square equal to 1 یہ چیز بن جائے گی اور same جیسے ہم نے orthogonal کی use کی scie 1 کا 0 آنا چاہیے same answer 1 آنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے یہ answer بھی 1 آئے گا یہ بھی 1 آئے گا یہ بھی 1 آئے گا یہ پھر direct ہم لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یعنی integration کی through یہ constant ہے 3 by 10 constant 1 by 10 constant 1 by integration of x x square 1 اپنے integration کے ساتھ لکھنا ہے آپ کے پاس بچے گا amod square by 2 plus 3 by 10 plus 1 by 10 is equal to 1 اب آپ کے پاس amod square by 2 equal بن جائے 1 minus 3 by 10 minus 1 by 10 اور یہاں پہ آپ نے کہا lcm لے لینا ہے آپ کے پاس بنے گا minus اگر چلا گیا تو 3 plus 1 4 by 10 تو یہاں پہ لے 10 minus 4 by 10 تو یہ بن گیا 6 by 10 اور پھر آپ کے پاس یہ چیز کیا بن جائے گی آپ کے پاس دوسرے سائیٹ پہ تھا amod square divided by 2 تو آپ اس کو یوں پھر لکھ سکتے which implies that ایکوال ہوگا یہ 2 ادھر جا ملٹیپلائ تو آپ کے پاس بنے گا 6 by 10 into 2 2 5 10 آپ کے پاس amod کا square بن جائے گا 6 by 5 تو دونوں سائی پر اس کے root لے لیں تو آپ کے پاس a جو normalization constant تھا اس کا answer آگیا 6 by 5 اب آگے آپ نے کیا time t پہ آپ کے پاس 0 کی value given تھی اور اس کے اندر صرف a کی value جو نہیں find وی تھی normalization constant جو آپ a پار میں find کر چکے ہیں اور یہاں پہ میں نے کہا کیا آپ کے پاس 0 تھا اس کے اندر a value put دی وہ تھی root of 6 by 5 ابھی نکالی ہے اور باقی چیزیں as it is ان کو آپ میں solve کر لیتے ہیں کیونکہ یہ 90 value put کی ہے تو آپ کے پاس کیا answer آتا ہے سوری یہاں پہ آپ کے root of 2 by l نہیں یہ چیز آپ نے solve کر لی تھی آپ کے پاس بچ گیا تھا just a by root of 2 time psi 1 plus آگے terms چیز 1 آگے تو آپ نے لکھی مہین ہے 3 by 10 3 of x plus 1 by 10 psi 5 5 x یہ چیز آگئی اب آپ نے کرنا یہ آپ کے پاس ہے psi 0 آپ نے فائن کرنا ہے psi x t time کو بھی include کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا پچھلی example کے اندر ہم نے iota omega والی اپنے integration solve کرنی تھی probability وغیرہ calculate کرنی تھی یہاں پہ جسٹ آپ نے wave function کو define کرانا t time پہ ایک اور آسان طریقہ ہے بجائی ہے کہ آپ e power iota omega t سے multiply کریں آپ اس کو energy کی فام میں لکھ سکتے ہیں اگر psi of x t لکھنا ہے یعنی psi of x t کو لکھنے کے لیے first term جو آپ کے پاس s root of 3 by 5 psi 1 of x اس کو multiply کریں e power minus iota e 1 t over h cut ایک چیز دیکھیں آپ کے پاس اصل میں یہ چیز ایک جیس ہی ہے e k power iota omega t اور اگر اس کو compare کریں iota e t over h cut آپ کو بتا ہے یہ جو آپ کے پاس e equal h cut omega تو یہاں سے ہم نے conversion کی ہے iota omega t کی جگہ اپنے یہ والی form use کی value here سے نکال ای by h cut یہ بن گئی ہے یہاں پہ آسانی یہ ہوگی کہ ہمیں n کی value ڈیفرنٹ کرنی پڑتی تھی one کے لیے one آتا two کے لیے پھر n kast کے لے 4 کیونکہ energy کے اندر value exist کری تھی یہاں پہ ہم کیا کریں گے just e کے ساتھ one لکھ دیں گے تو اس e 3 over t over h cut تو آپ یہاں سے آسانی یہ ہو جائے گی کہ just energy value wave function cross number کے ساتھ wave function 3 ہے تو 3 لگا لیں energy 5 ہے 5 next دیکھیں 5 wave function 1 root of 10 psi 5 x اب یہاں پہ جب energy value لکھیں sorry time dependent part لکھیں تو آپ لکھیں minus iota e 5 t over h cut تو یہ آسان ہوگی آپ کے لئے same next آپ کے پاس question ہے example 2.35 اس کے اندر آپ پاس same wave function at time t equal to 0 پہ given ہے یہ والا آپ نے کہہ کرنا ہے اس time t پہ find کر تو same method ہے جیسے پہلے کیا تھا کہ لکھتے ہیں root of 2 by l sine pi n pi x over l تو آپ نے اس کو بھی صرف ہم دیکھ نا ہے آپ کو یہاں سے ایک چیز نظر آ جاتی ہے pi x کے ساتھ n کی value ہے جیسے سائن n 3 ہے تو مطلب یہاں 3 بننا چاہیے سیم یہاں پہ 5 ہے تو 5 بننا جیسے پہلے کوششن کے اندر بتایا کیسے convert کرنا ہے سیم میٹر لگانے آپ نے اس کو بھی convert کرنے کے لیے next آپ کے پاس question ہے example 2.36 جس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے expectation value find momentum operator کی آپ کو بتائیں expectation value sign angle identity use کرتے ہیں فائن کرنا ہے آپ آپ کو state given ہے فار state psi of x t equal to this تو پورے wave function کے آپ کے پاس value given ہے آپ نے کیا کرنا ہے momentum operator کی expectation value find کرنی ہے آپ کو بتائیں کہ کسی operator کی expectation value find کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ نے اس wave function کو minus infinity سے plus infinity wave function کے اندر سینڈویچ کر کے یعنی psi of steric into p operator into psi dx اس طرح آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو solve کرنا ہوتا ہے یعنی آپ wave function کے اندر سینڈویچ کر دیا psi steric اور psi سینڈویچ پی operator کی value آپ نے یہاں پہ use کر نیا اور psi آپ کے پاس given ہے psi of x سینڈویچ کیسے آئے گا آپ دیکھیں اے کا سینڈویچ اے کا سینڈویچ لکھیں گے اے کی پور یہ ساری دیل ہے یہ تو اے پور منس ایوٹا بن جائے گی اے پور پلس آئی اوٹا میکن t سین k x as it is پور کی value پور پور سینڈویچ پور پور سینڈویچ سینڈویچ کی سینڈویچ اے سینڈویچ 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 پر اپلائے ہوگا اور اپلائے بھی کیسے ہوگا پرادرڈ ٹول کی فارمی کیونکہ دیکھیں نا مائنس آجوٹا ایچ کٹ پارشل با پارشل ایک یہاں پہ آ رہا ہے اور سائے کی ویلیو یہی ویلی یہاں پہ پٹ ہونی ہے تو سائے کی ویلیو میں دیکھیں ای کی پاور مائنس ایک فنکشن ایکسپنینشل والے ایکس پہ ڈیپرنڈنٹ اگززز کر رہا ہے اور ایک سائن کے ایکس 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 کی پاور مائنس ایوٹا میکٹی تو کانسٹ ہوگا تو باہر آئے گا لیکن یہ جو ہے نا یہ دو آپ کے پاس ویلیوز ایسی ہیں جو ایکس پر ڈیپیننٹ ہیں یعنی یہاں پر پرودکٹ رول لگنا ہے جو کہ کیونکہ آپ نے پرشل ڈیریبیٹیو لگنا ہے ایکس کے ویڈرسپیکٹ اس چیز پوری چیز کا تو یہاں پر پرودکٹ رول لگے گا آپ نے اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر نہیں سالب ہوگا تو مجھے بتائیے گا میں آپ کو سالب کرا دوں گی وانا نیکس لیکچر میں اس کو کر لیں گے